کہ پاکستان میں امریکہ کی مداخلت ہمیشہ چلتی آئی ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں تھی اور یہ امران تھا جس نے اتنی حمد دکھائی جو امریکہ کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہو گیا اصل کام دکھانے میں ہم ہیں باہر یہ ملک جو ہے نا ایسے لوگوں کا ملک ہے جو سازشے کرنے میں مہار ہیں یہ ملک قانون پر چلی نہیں سکتا کبھی کبھی نہ آئین پر عمل ہوا ہے نہ قانون پر عمل ہوا ہے جو کچھ ہو رہا ہے تماشا ہوتا ہے جب جنرل سمبلی پہ جب یہ کشمیر پہ بات کرنے گیا تھا دوزار اٹھارہ میں اس وقت میں نے یہ کہا تھا کہ سو امبیسیڈر پاکستان کے ستر سالوں میں وہ نہیں کر سکے جو اس نے ایک مہینے میں کر دیا امران سمار شریف نے اس کے بعد مجھے کہتا ہے سمشاہ صاحب اے نوٹی سفیر بنا دیو بڑا بڑا اچھا ہے میں کہا یہ نہیں بند سکتا ہم نے اس کو جب واپس بلانا تھا اس کے آرڈر چلے چلے گیا اور وہ وہاں سے امبیسی کے جو سائفر کا سارا جتنا ڈاکیمنٹ سے وہ بیج کے امریکنوں کو ان سے ویزا لے کے بھاگ گیا امریکہ اسلامی جمہوریہ باکستان سے محلوک کار بگا اور آپ دیکھ رہے ہیں سیاستو.پ کے میں ساتھ موجود ہے سابق فورن سیکرٹری شمشاد احمد سار بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا شمشاد صاحب آپ فورن سیکرٹری رہ چکے ہیں آپ سارجہ امور کو بڑے اچھے سے جانتے ہیں ایک سائفر جو کہ امران حان صاحب نے اپنے جلسے میں لہرائیا تھا آج کل امریکی تحقیقاتی ادارے انٹرسپیٹ نے اسے لی کر دیا ہے اسے شائع کیا ہے کیا کہیں گے اس پر اب یہ تو تماشا ہے دراصل پاکستان آج ریاست تو رہا نہیں میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں جب سے یہ کرائیسس شروع ہوا ہے کہ جس ملک میں نہ پارلیمنٹ پارلیمنٹ کا کام کر رہی ہے جہاں نہ حکومت ہے نہ جڈیشری ہے نہ فوج ہے نہ پولس ہے بلکہ فوج کو پولس بنا دیا ہے انہوں نے اور نہ بیورپیسی ہے نہ کانسٹیٹوشن ہے نہ قانون ہے یعنی کوئی بات ہے اتنی ریاستوں والی تو آج ظاہر ہے کہ ہم نے دنیا میں تماشا تو بننا ہی تھا ہر چیز جوکروں کی طرح ہو رہی ہے اور جس طرح ہمارے آج کل کے حکمران اپنے آپ کو کنڈرٹ کر رہے ہیں بلکل تماشا جوکر لگتے ہیں جس طریقے سے وہ تقریریں کرتے ہیں تو دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک ہماری تضحیق کرنے کے برابر ہے تو میں کیا تخترہ کر سکتا ہوں جہاں تک سائفر کا تعلق ہے یہ آج کی بات نہیں ہے تو کتنے مہینوں سے یہ سارا ہم لوگوں نے اس کو ایشو بنایا ہوا ہے اور یہاں کسی کو بھی پتا نہیں ہوتا سمجھ کے سائفر ہوتا کیا ہے وہ ہماری ایک خاتون سیاستان کہتی تھی کہ ہم نے سیاست سائفر کا ایسا سنوک کر دیا ہے کہ اب دنیا میں کوئی بھی ہمیں سائفر نہیں دیجے گا اس کو یہ نہیں پتا کہ سائفر کوئی عاموں کی ٹوکری نہیں ہوتی ہے یہ کوئی مٹھائی کا ڈبا نہیں ہوتا ہے سائفر سائفر is only a means of communication کہ ہم ambassador یا ambasya اپنے foreign office کے ساتھ correspondence کیسے کرتے ہیں وہ یا post card ہو سکتا ہے یا teleks ہو سکتا ہے یا telegram ہو سکتا ہے یا letter ہو سکتا ہے ہر چیز جو ہے اس کے طریقے ہوتے ہیں باقی جو پیغام ہوتا ہے وہ پیغام تو عام چیزیں باتیں ہوتی ہیں جس طرح deputy commissioner اپنے commissioner کے ساتھ بات کرتا ہے بعض چیزیں خفیہ ہوتی ہیں تو وہ یہ طریقے ہوتے ہیں تو خفیہ بھی جنے کے بھی ایک codes ہوتے ہیں تو ہمارا جو coded language ہوتی ہے وہ سائفر ہوتی ہے اور اس کی ہمیں training دی جاتی ہے سارے foreign service میں آنے والوں کو بھی سائفر دی جاتی ہے پھر ہمارا اپنا ایک سائفر کا اپنا wing ہوتا ہے جو سارا manage کرتا ہے تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں اور ہاں یہ بھی ہے کہ جب سائفر کی ایک دفعہ delivery ہو جاتی ہے تو وہ پھر بیمانی ہو جاتا ہے کوئی اس کی secrecy نہیں ہوتی اور کوئی وہ state secret کوئی چیز نہیں ہوتی پیغام بھیج رہا ہوتا ہے کہ دنیا میں راستے میں کوئی نہ دیکھ رہے اس کو ایک دفعہ منظر پہ پہنچ گیا پیغام تو وہ کھلی چٹھی ہوتی ہے سب کے لیے اور بالخصوص ایسے معاملات جو ملکی سلام کی سالمیت کے حوالے سے ہوں جہاں یہ بتایا جا رہا ہو کہ ملک کی جو آزادی ہے اس کے خلاف سازش ایک باہر کی طاقت کر رہی ہے جب اس سے یہ ظاہر ہو جائے تو وہ تو بلکل ہر بندہ آ کے باہر سڑکوں پر چیز کے پکارے گا تو وہ کوئی secret نہیں رہتا اور secret صرف وہ چاہتے تھے رکھنا جو سازش کر رہے تھے ان کو خوف تھا کہ ہماری سازش اگر صاحب سامنے آگئی تو سارا بھانڈا پھوٹ جائے گا اور وہ بھانڈا پھوٹ گیا کہ دیکھئے نا بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے یہ ہمارے سفیر کو کیونکہ وہ اپنی مدد پوری کر چکا تھا امریکہ میں اور اس کو فیر لنچ کیا ہوا تھا وہ وہاں کا assistant deputy assistant secretary of state جو ہوتا ہے اور یہ سارا بڑا جونئر سا state department کا اثر تھا اور عام طور پر سفیروں کا جو ہوتا ہے counterpart وہاں پہ وہ یا assistant secretary ہوتا ہے یا پھر deputy secretary یا under secretary ہوتا ہے یہ ایک deputy assistant secretary of state تھا اور اس کے ساتھ جوریر قسم کے بندے تھے تو وہ جب باتچیت لنچ پر اور لنچ ظہار ہے کہ کوئی official meeting نہیں ہوتی ہے لنچ ایک casual informative اور informal ایک get together ہوتا ہے اس میں ہر قسم کی بات ہوتی ہے اس میں وہ ظہار ہے کہ جو امریکن ہیں وہ مشروعات بھی نوش کرتے ہیں تو اس طرح سے یہ ماحول ایسا تھا جس پہ کھل کے باتیں ہو رہی تھیں اور انہوں نے صرف اپنی طرف سے یہ پیغام دیا تھا کہ ہمیں تمہارا پرائم منسٹر پسند نہیں ہے بس اور یہ ان کا حق کیا کہنا کیونکہ امریکہ دنیا کی ایک سپر طاقت ہے اور ان کو سازش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ صرف اپنی مرضی بتا دیتے ہیں کہ اور سے ہوا تھا معاملہ امران حان نے جلسے میں لہرایا اور اس کے بعد آج امران حان سلاحوں کے پیچھے ہیں بہت سی اس میں چیزیں سامنے آئی ہیں مگر اس وقت یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو لیک ہوا ہے یہ انٹرسپیٹ کو دکھایا گیا ہے سائپر یہ امران حان صاحب کی طرف سے دکھایا گیا ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ امران حان صاحب کے لیے مزید مشکلات کا سامنا بنے گا یہ سائپر اور یہ جو سٹوری سامنے آئی نہیں یہ تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ سمجھ ہی نہیں آتا کہ 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 لنک دکھایا یا جو کی مجھے ان کی ڈیٹیلز نہیں پتا میں نے کہا نا کہ میں ٹیکنیک کائلٹیز میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ مجھے پتا نہیں یہ بھی نہیں پتا میں چونکہ اخبار نہیں پڑھتا اج کل نا میں ٹی وی دیکھتا ہوں تو آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے تو میں اب اس کا جواب وہی دوں گا جو میں اپنی دانست کے مطابق دے سکتا ہوں اس سارے ایشو پر کیونکہ جو تیلز ہیں وہ ساری یہ منگھڑت باتیں ہیں اور یہ عبران خان کے جو دشمن ہیں یہ وہ ہر طرح کی اس قسم کی باتیں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس طرح انہوں نے توشہ خانہ بھی کیا ہے میں آپ بتا دوں اب آپ توشہ خانہ کی بات لے لیجیے کہ توشہ خانہ کا ایک سسٹم ہے ہمارے جو پہلے سالوں سے اور بالخصوص یہ جب شروع ہوا تھا وہ شریفوں کے آنے کے بعد شروع ہوئے ہیں کیونکہ جلزہ تک کوئی توفوں کا سسٹم نہیں ہوتا تھا جب سے شریفوں نے آکے گلف کے شہزادوں کے ساتھ اتنے تعلقات بنائے تھے کہ ان کو ہزاروں اکڑ زمین یہ الارٹ کر دیتے تھے بھولپور میں رہیمیار خانہ میں قلات میں بلوچستان میں تو وہ وہاں آکے اپنا جو سردیوں میں موسم ہوتا تھا شکار کا وہ دو تین مہینے گزارتے تھے اور مزے کرتے تھے اور جب ان کے جہاز آتے تھے بڑے بڑے جہاز ایک ووٹ بیور نے ڈیولپ ہمارے کر دیئے رہیمیار خان شمسی بیس وغیرہ تو ان کے جہازوں سے کنٹینر توفوں کے اترتے تھے اور وہ پھر ان حکمرانوں کے گھروں پر چلے جاتے تھے یہ ہر دسٹرک کمیشنر جس ہوتا تھا جو اس کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہاں سیدھے توفوں کے کنٹینر تھے ان میں گاڑیاں مرسلیز بی ایم گھڑیاں ہر قسم کی کیونکہ اس زمانے میں یہ گلف کی ریاستوں میں خود تو اتنی وہ چیزیں نہیں تھیں ان کی ویلیو بس دھڑا دھڑ تھوک کے ساپ سے آرڈر کر کے توفے دیتے تھے کیونکہ وہ اپنی تفریق کے لیے یہاں آتے دیں تو بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں سے پہلے یہ تمہید کے طور پر پسہ بتا رہا ہوں کہ جب شمسی بیس جو تھا بلوچستان میں وہ نائنٹی وان یا نائنٹی ٹو میں نواز شریف کی پہلی جب ترم تھی تو اس کو دے دیا تھا تو ایرپورٹ کو اتنا ڈیولپ کر دیا موڈرن بنا دیا کہ جب نو گیارہ ہوئی تو امریکنوں نے ان کو کہا یہ ہمیں چاہیے ائرپورٹ کیونکہ ہم نے استعمال کرنا ہے کیونکہ یہاں سے جہاز اڑھا کے پاکستان کے ٹرائبل ایریاز میں پاکستانی لوگوں کو مارنا تھا اور اس دوران میں مشرف وہاں امریکہ جا کے اور اس کے بعد آکے وہ متعہ کر لیا کھینج کے پاکستان میں لیا آیا تھا امریکنوں نے اس جنگ کو لڑنے کے لیے پاکستان کا ہوائی اڈا شمسی بیس استعمال کیا کئی سال تک اور ہزاروں لوگ ہمارے ڈرون اٹیک کے ذریعے سے وزیرستان میں مارے تو یہ توفہ اور اس کے بدلے میں پھر میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ شمسی بیس چونکہ ہمارے حکمرانوں نے امراض کے حکمرانوں کو توفے میں دے دیا تھا اور انہوں نے توفے میں ان کو اتنا کچھ دیا کہ شاید ابھی بھی اس وقت کی دی ہوئی گاڑیاں ان کے گراجوں میں کھڑی ہوں گی میں آپ کو بتا دوں تو کوئی حساب نہیں رکھا جاتا تھا گھڑیاں بک سے گھڑیوں کے بھرے ہوتے تھے اور کوئی حساب نہیں ہوتا تھا وہ مجھے اتنا یاد ہے کہ جب ہم نوے کی دخائی میں لیٹر جب تھے تو ہم نے کہا ان کا حساب ہونا چاہیے تو پھر ایک رول بنا تھا جو انہوں نے اپنی آسانی کے لیے بنا دیا اور رول بنا لیا لیکن رول یہ تھا کہ پچیس فیصد اس کی قیمت دیکھ کے کتنی پچیس فیصد اس کی ایویلویٹ کر کے وہ دے دی جائے تو وہ پھر ہماری ملکیت بن جاتا ہے تو انہوں نے بہت چیزیں لی پچیس فیصد پر جو بھی جس قیمت زیادہ ہونی چاہیے جتنی اس کی ویلیو اگر ہے سوڈ ڈالر تو کم از کم پچاس ڈالر تو ملنے ہمیں ریاست کو ملنے چاہیے تو پچاس اور جتنے توفے اس کو ملے اس نے اس قانون کے مطابق وہ اپنے توفے جو لیے تو پیڈ فور دیٹ تو یہ پھر کوئی اس پہ یہ میں بتا دوں کوئی قانون نہیں جو یہ شرط لگاتا ہو کہ آپ اس کو بیچ نہیں سکتے آپ اس کو کھا نہیں سکتے آپ اس کو اپنے بدن پہ نہیں لگا سکتے آپ اس کو کچھ نہیں تو وہ آپ کی ملکیت ہوتا ہے جو مرضی کریں چاہے وہ سعودی شہزادے کا ہو چاہے کوئیت کے بادشاہ کا ہو چاہے امراض کے پریزیڈنٹ کا ہو تو وہی ہوا امران نے جو اپنے توفے ملے اس نے وہ بیچ کے اپنی بنی گلہ کے باہر سڑک بنا لی تو اس میں کنسٹرپٹیو کام کیا میں ابھی آ رہا ہوں آپ کے جواب دینے کی اس کے بدلے میں یہ لوگ توفوں سے اتنے نوازے گئے کہ پھر وہ وہی ائرپورٹ جو نواز شیف نے دیا پھر وہ مشرف نے جنل مشرف نے بقیدہ اس کو دوہزار گیارہ دوہزار گیارہ تو بہرحال مشرف کے ریٹائرمنٹ کے بعد مشرف کو اس کے جو ریوارڈ اور جتنے بدلے تھے انامات وہ پھر مشرف کو باہر رہ کے اپارٹمنٹ کی صورت میں اور پتہ نہیں کس کی صورت میں اس کو ملتے رہے تو یہ ہے ہمارے ملک کی جو قسمت ہے اور اس ترڈیشن ہے ہمارے حکمرانوں نے بنا دی وہ امریکن ہی ہمارے بارے میں کہتے تھے پاکستانی جو لوگ ہیں یہ اپنی ماں کو بھی بیش دیں گے ماں کو بھی چند سو ڈالر کے بدلے میں بیش دیں گے یہ اس وقت وہ تھا جب اجمل کانسی ایک بندہ تھا جس کو یہاں وہ امریکہ میں کوئی اس نے جرم کیا تھا تو ہمارے حکمرانوں نے اس کو پکڑ کے امریکہ کے حوالے کر دیا نواز شریف نے اور جب وہ اس کا ٹرائل ہوا تو جج نے یہ کہا تھا کہ یہ پاکستانی ہے یہ تو یہ پاکستانی ہے تو ماں کو بھی بیش دیں گے پیسے لے کے تو مقصد میرا کہنے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ اس سیفر کے قصے میں کہ ہمارا یہ توشا خانم والا ایک قصہ چل رہا ہے کہ وہ بھی اسی طرح ایک ہمارا جو لیڈر تھا اس کو پرائیم منسٹر دا اس کے خلاف کیسز بنانے کے لیے ساری چیز پیدا کی دیں اور یہ اسی طرح سائفر کا کیس تو ایسا ہے کہ ہمارے اندر کے لوگوں کے خلاف مقدمہ بننا چاہیے غداری کا کہ جنہوں نے امریکہ کی خواہشات کے مطابق ایک باقاعدہ سازش کی جس میں ایم اے نے اس کو خریدا گیا اور پیسے دے کے ووٹ لوائے گیا یعنی امریکہ کی جو ایک ریجیم چینج کی پالیسی ہے اس کو انہوں نے امپلیمنٹ کیا ہے امریکہ کی ریجیم چینج کی پالیسی تو ایک اسٹیبلش فیکٹ ہے اور وہ کوئی پاکستان کے حوالے سے نہیں امریکہ نے نائنٹین ففٹی تھری میں مصدق جو پرائم منسٹر تھا تو اس کو دیتھرون کرنے کے لیے اس کو آور تھو کرنے کے لیے امریکہ نے اسی طرح سازش کی تھی ایران کے فوجیوں سے جو جنرل زہدی ہوتا تھا اس کے ساتھ مل کے اور مصدق کو اتار کے بادشاہ کو تخت بٹھا دیا تھا کیونکہ وہاں کے لوگ نے بادشاہ کو اتار نہ چاہتے تھے وہ لوگوں پر بہت ظلم کر رہا تھا تو مقصد میں رہا ہے کہ ہمارے پاکستان کے حوالے سے بھی بڑی امپورٹنٹ باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں امریکہ کی جو حکومتوں کی تبدیلی کا مسئلہ ہے اس میں امریکہ کی براہ راست مداخلت چلتی رہی ہے اور اس میں سازش پاکستان کے اندر سے ہوتی تھی اور پہلی سازش ہوئی تھی جب نہیں امریکن دے رہے تھی تو پھر اور نیرو کو امریکہ نے بلا لیا تھا نیرو دو ہفتے کب وزٹ کر آیا تھا بلکہ تین ہفتے کب تو ہمارے فورن آفس والوں نے یہ کیا کہ امریکہ کی انویٹیشن لینے کے لیے ایک رشیہ سے سٹالن سے انویٹیشن لے لیا روس جانے کب اور یہ کر کے ہم نے وہ انویٹیشن لہرہ دیا کاغذ کا ٹکڑا لے ہم نے بھی لہرہ دیا کہ ہمیں انویٹیشن دعوت نامہ مل گیا دوسرے دن ہمیں امریکہ کی جانب سے انویٹیشن آزی لیا قدلی کے نام آئی تو لیا قدلی امریکہ دو آخری دن پریزیڈن ٹرو میں نے لیاقت کو کہ ہمیں کوریا میں جنگ چل رہی تھی نائنٹین کپٹیز کی تو نے کہا کہ ہمیں آپ کی فوج چاہیئے تو آپ اپنا دستہ فوجی دستہ بھیج لیاقت نے فورا جواب دیا کہ سوال کیونکہ ہم ہماری پالیسی جو ہمارے اپنے قائد کا ویجن ہے ہم نے کسی کے خلاف جنگ نہیں لگ تو انکار کر دیا وہ واپس آگئے پاکستان تو ہمارے ہاں جو دھڑا ہوتا ہے ایک خاص اس زمانے میں جو امپیریل کنیکشنز والا جو اس زمانے کے امپیریل کنیکشنز سیول ملٹری بیوروکریسی تھی ہماری تو وہ بڑے پریشان تھے کہ امریکہ ناراض ہو گیا اب کیا بنے گا ہمارا مستقبل کیسے رہے گا تو جو اپنے ذاتی مفادات کی ایک سوچ ہوتی ہے تو وہ اپنی سوچ میں پڑ گئے مگر فورا نافذ نے لیاقت کو کہا کہ آپ روس جائیں اب تو ہم اس کی تیاری میں لگ گئے اور لیاقت میرا کہنے کا ہے سازش ہم کرتے ہیں اور کسی کی خواہش کے مطابق کرتے ہیں کسی ناراض گی کو کمزور کم کرنے کے لیے کرتے ہیں وہ امریکہ کی ناراض گی ختم کرنے کے لیے یہ اس وقت یعنی فیفٹی اے ون میں ہم نے اپنے پرائم منسٹر کو خود مارا اس کے بعد جب پھر بھٹو نے امریکہ کے خلاف بڑا سٹین لیا تھا نیوکلئر کے ایشو پر ملاقات میں اس نے اسی طرح کہا تھا کہ ہمارا فرانس سے ہم نے ری پروسسسنگ پلانٹ آرڈر کیا ہوا تھا تو اس پہ کسی جر نے ناراض ہو کہ ہم تمہیں مثال بنا دیں گے اب اگر تم نے یہ کیا تو بھٹو نے سپیچز کی تو نتیجہ یہ بلاخر ہوا کہ ایک دن بھٹو وہ اوور تھو ہو جاتا ہے تب وہ امریکہ نے تو ہی اس کو کر رہا تھا اور لیکن کام بکھانے والے ہم پہ تو وہ اوور تھو کر دیا فوج آ گئی اور پھر گیارہ سال وہ فوج رہی اور اس ضیاء الحق نے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بھٹو سے بہتر حکمان ثابت ہوا کہ اس نے بھٹو کوئی اجنڈا لے کر ملک میں چلا بھٹو نے چونکہ آخری دنوں میں مولویوں کو خوش کرنے کے لیے وہ اسلام کی چیزیں کرنی شروع کر دی وہ ایک فرقہ جو ہمارا ہے اس کو نون مسلم تکلیر کر دیا تو وہ ایسی باتیں کرتا تھا جو ضیاء الحق نے بھی نہیں کرنی تھی مگر ضیاء الحق کو ایک اچھا اجنڈا مل گیا ضیاء الحق نے آتے ہی پھر اسلام کے نام پر اپنا چھابڑی بنالی تو اس طرح سے افغانستان سے تو امریکہ کا مقصد تو پورا ہو گیا تو امریکہ نے کہا کہ ہم تو واپس جا رہے ہیں تو ہمارا حل ہو گیا کیونکہ ان کو مشرقی یورپ برلن کی دیوار گرانی تھی وہ گر گئی تھی مشرقی یورپ آزاد کرونا تھا وہ ہو گیا تھا یعنی پاکستان کو استعمال کیا افغانستان کا جہاد لڑنے کے لیے مسلمانوں سے جہاد لڑوا کے سوویٹ امپائر کو ڈسمنٹل کیا اور اس کے بعد امریکہ کہتا ہے تینک یو ویری مچ زیا اڑ گیا زیا نہ کہا نہیں میں چھڑنا گھتا نو تو اسی حال نہیں جاؤگے تو مگر وہ ہمارا ایک پرائم منسٹر تھا بڑا بے وکوف تھا اس کا نام تھا جنیجو وہ اس نے چونکہ آیا تھا اور یہاں پہ اس وقت کافی ملٹری ڈکریٹرشپ کے خلاف بہت جوش تھا تو وہ ایگریمنٹ جنیوہ میں جو نیوشیئٹ ہو رہا تھا وہاں جا کے سائن کر دیا زیا کہتا تھا مت کرو ہمارے کچھ لوگ کہتے تھے مات کرو فورن آفس میں لیکن کچھ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ جی نہیں جو جو پرائم منسٹر کہتا ہے وہ قانونی لوگ ہوتے ہیں لیکن اس ملک میں قانون میں بتا دوں یہ ملک قانون پر چلی نہیں سکتا کبھی کبھی نہ آئین پر عمل ہوا ہے نہ قانون پر عمل ہوا ہے جو کچھ ہو رہا ہے تماشا ہوتا ہے تو خیر وہ جب زیاؤلحق نے امریکہ کے بارے میں یہ پیدا کی چیز تلخی ہو گئی تو زیاؤلحق مرد ما دیا جاتا ہے جہاز کا حادثہ ہوتا ہے اور لوگ کہتے ہیں جی امریکہ نے مروایا اور بھی امریکہ نے کیسے مروایا اس جہاد پر تو امریکہ کا سفیش تھا اس جہاد پر تو امریکہ کا دیفینس سٹریشی تھا تین چار اور ملکری افسر تھے امریکہ نے تو نہیں مروانا تھا مارنے والے تو ہم تھے اصل کام دکھانے میں ہم ہیں باہر یہ ملک جو ہے نا ایسے لوگوں کا ملک ہے جو سازشے کرنے میں مہار ہیں یعنی ہم نے ہسٹری بڑی پڑی پہلے مغلاتے تھے ان کے خلاف سازشے کرrires ہم سکھوں کے خلاف سازشے کرکے ہم انگریزوں کو لے آئے اور پھر انگریزوں کے ساتھ ہماری دوستی ہوگئی اور وہ دوستی آج تک چل رہی ہ آج تک ازادی بھی حاصل کر ہیں انگریزوں کی بغل جار جب زیاء الحق مرا ایکسیڈنٹ میں جہاز پریش ہوا اس نے اپنا جانشین مقرر کر دیا وقت النواز شریف کو بہت فیوریٹ تھا اس تھا اور مجھے یاد ہے کہ نائنٹین ایٹی ایٹ میں مئی نائنٹین ایٹ میں مرنے سے دو مہینے پہلے میں صفیر تھا وہاں کوریا میں تو مجھے رات کے بارہ بجے فون آیا جنزیہ کا کہ شمشاہ صاحب میں نے آپ سے ایک ریکویسٹ کر دی ہے صفیر صاحب صفیر صاحب میں نے آپ سے ایک ریکویسٹ کر دی ہے میں نے کہا جی فکم تو جنہیں جو اگلے دن آ رہا تھا پرائم منسٹر وہاں میں نے اس کا وزٹ کیا ہوا تھا تو مجھے کہتے ہیں کہ کل پرائم منسٹر صاحب آ رہے ہیں اور ان کے ڈیلیگیشن میں ایک خاص شخصیت ہے آپ نے اس کا خاص خیال رکھنا ہے تو میں نے کہا بتائیے جی وہ کون ہے کہل گے اس کا نام ہے نواز شریف میں نے کہا ٹھیک ہے تو میں نے کہا خاص خیال کیا رکھنا تھا ان کو تو کوریان ہر چیز کا ارنیجمنٹ کر دیتی ہے بڑی اچھی ہسپیٹیلٹی ہوتی ہے لیکن میں نے نواز شریف کو جو پرائم منسٹر کا بینکوٹ ہوا جو وہاں کے پرائم منسٹر نے دیا تھا اس میں اپنے ساتھ بٹھا لیا مین ٹیبل پر ورنہ وہ نواز شریف سٹنگ آن وان او دی سائیڈ ٹیبل کہیں چھوٹی ٹیبل پر بیٹھا ہوتا ہے میں نے ساتھ بٹھا لیا جو بقول پریزیڈنٹ کے آرڈر کے میں نے اس کو اہمیت دے دی تو اس کے بعد اس میں اس نے مجھ سے پوچھنا شروع کیا کہ یہ پوریا نے ترقی ایسے کس طرح کر لی تو میں نے اس کو کہا تین باتیں نواز شریف کا میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں قانون کی عملداری ہے رول آف لاؤ ہے اور جو پریزیڈنٹ جس کو میں نے کریڈنشل دیئے تھے ایس امبیسیڈر آج وہ جیل میں ہے کرپشن کی وجہ سے تو میں نے کہا یہاں کوئی بندہ قانون سے اوپر نہیں ہے دوسرا میں نے کہا یہاں میریٹوکریسی ہے رائٹ مین فور در رائٹ جور اور تیسرا میں نے کہا کہ انہوں نے ایک موٹر میں بنایا جو یہاں سول جو کیپیٹل ہے یہاں سے لے کر اپنی بندرگاہ تک تین سو میل لمبا اور اس کو انہوں نے اپنی ترقی کی ٹرانسفرمیشن کی ایک آٹری بنا لیا جو شریان ہوتی ہے جس سے خون جاتا ہے کہ اس موٹر میں پہ انہوں نے ترہ ترہ کی فیکٹریان پلانٹس سٹیل ملز الیکٹرونک پلانٹس جتنی بھی ان کی ترقی کی باتیں تھیں وہ اس پہ کر لیے اور میں نے کہا بیس سال کے اندر یہ ملک آج جائنٹ بن گیا ایکنومک جائنٹ تو مجھے فورا وہ کہنے لگے کہ اچھے جی شاہستان یہ موٹر میں کس نے بنایا تھا میں نے کہا وہ دیو والوں نے بنایا تھا تو کہتے ہیں میری کسی کے ساتھ میٹنگ کروا دیجئے پلیز تو میں نے کہا اسی وقت اپنے کمیشل کانسلر کو گلا کے تو میں نے نواز شریف کی میٹنگ کروا دی اور اگلے دن بلکہ اس نے آ کے مجھے کمیشل کانسلر نے کنفرم کر دیا کہ سر وہ میٹنگ ہو گئی ہے اور وہ بڑے خوش ہو کے گئے ہیں تو بس تو اس کے بعد وہ واپس آ گیا ہے میں وہاں سے دو سال کے بعد ایران چلا گیا ٹرانسفر ہو گیا میرا اور وہاں میں تین سالوں بعد ایران میں میں نے دیکھا سورا ہاتھ کے جی موٹر میں بن گیا پاکستان میں تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ چلو ہم نے ہماری کسی تجویز میں کچھ تو اچھا کام ہو گیا لیکن اس کے تین سالوں کے بعد جب میں واپس آیا پاکستان اور پھر کورینز نے مجھے انوائٹ کیا وہاں اپنا سول کیونکہ میں وہاں امبیسٹر رہے چکے تھا تو فورن سیکرٹی کونوں نے انوائٹ کیا تو میں گیا تو وہاں ہمارے امبیسٹر کے خر کھانا تھا اوفیشل کھانا جو اس میں کورین منسٹر وغیرہ بھی تھے اور ان میں کیمو چونگ بھی تھا جو دیو کا چیرمنٹ جو میرا دوست تھا تو وہ بڑا مجھے بلے ملا اور میں نے سوچھا کیا حال چاہلے تمہارا کرتا ہے وہ مجھے ایسے پکڑ کے دوسرے کمرے ملے گیا مجھے کہنا لگا کہ میں تو اس وقت جیل میں ہوں آئی میں جیل میں صرف کھانے کے لیے پیرول پہ آیا ہوں میں نے کہا کیا ہوا کہتا ہے کہ وہ موٹر وی آپ کا جو میں نے بنایا تھا اور جو لیبیا کے دو پروجیکٹ میں نے کیے تھے اور میں نے کک بیکس دیئے تھے وہاں دونوں ملکوں کے لیڈروں کو اور وہ ککس بیکس کی وجہ سے ہمارے ہاں قانون ہے تو میں آج جیل میں یعنی یہ نائنٹی سیون کی بات میں بتا رہا ہوں کہ وہ جیل میں تھا موٹر دیو کا بندہ اور نائنٹی سیون میں ہمارے جو لوگ تھے جنہوں نے اس پیسے کے ساتھ لندن کی پراپرٹی بنائی تھی تو وہ دیکھ لیجئے وہ کہاں تھے وہ سوٹ پرائم منسٹر تھے تو بہرحال یہ تو میں نے آپ کو بات بتا دی یہ سارا تماشا سائفر پہ آ جائیں سائفر کی بات وہی ہے یہ سارا کیس ایک ایسی سوچ کو جو پاکستان کو پچھلے شہتر سالوں کے بعد دیکھنا نصیب ہوئی تھی میں عمران خان کو ایک فرد نہیں سمجھتا کبھی بھی میں نے نہیں سوچا میں نے کبھی اس سے ملاقات نہیں کی میں کبھی اس کو پہلے سے نہیں جانتا تھا میں اس کو ایک سوچ کے طور پر اس کی ہمیشہ ستائش کرتا تھا کہ ایک پہلا ایک ایسی بندہ آیا ہے سیاسی ہورائزن پر جو انٹیگریٹی والا آدمی ہے جس میں ہمت ہے جو دنیا کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتا ہے پرچیا نہیں پڑتا جو بڑے آرام سے بات چیت کر سکتا ہے اور ملک کے مفادات کے حوالے سے وہ اس طرح کی جس طرح کی یہ آج کل کے لوگ بیٹھ کے مز کا خیز قسم کی گفتو کرتے ہیں وہ اس طرح نہیں تھا اس کی بات سنتے ہیں دنیا یعنی جب جنرل سمبلی پہ جب یہ کشمیر پہ بات کرنے گیا تھا دوزار اٹھارہ میں اس وقت میں نے یہ کہا تھا کہ سو امبیسیڈر پاکستان کے ستر سالوں میں وہ نہیں کر سکے جو اس نے ایک مہینے میں کر دیا ہے امران کیونکہ اس سپیچ کو دنیا نے دیکھا ملینز نے دیکھا اور وہ دس منٹ کی سپیچ نہیں تھی جو کہ ہر اپران کرتا ہے تم اس کو چالیس منٹ بولا تھا کیونکہ اس کی زیرائی اتنی ہو رہی تھی کہ لوگوں نے ساری دنیا سے ایمفیسس آ رہا تھا تو وہ ایک پاکستان کے لیے ایک میٹر آف جو کہتا ہے نا پرائیڈ وہ تھا بدقسمتی یہ ہے یہ قوم اتنی بد وہ ہے میں کیا نام لے سکتا ہوں کہ ایک ایسی سوچ کا آپ کو موقع مل رہا تھا اور اس کی پذیرائی نہیں کی اب امران کو کوئی دوسری قوم کی تلاش تلاش کرنی پڑے گی لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ کسی دوسری قوم کی طرف جائے گا وہ اس قوم کی بہتری کے لیے اپنی جان بھی دے دے گا لیکن یہ ہے کہ اس نے جو بیڑا اٹھایا ہے وہ اس پہ کٹل جائے گا بس یہ ہے یہ چاہے سائفر کا ایشو لے ہیں یہ جو توشہ خانہ کا مزاق بنایا ہوا ہے پہلے تو اس پہ دیکھیں نا کہ جتنی نائنٹین سیونٹی کے بعد جتنے توفے ہمارے حکمرانوں نے ان ریاستوں سے لیے ہیں پہلے ان کا حساب مانگئے ہیں آپ لو یہ چیزیں آپ دیکھنے والی ہیں آپ کوئی سوال پوچھئے مجھے آپ صاحب آپ نے زیاء الحق صاحب کا ذکر کیا لیاقت علیہ حان صاحب کا بٹو صاحب کا سب چیزوں کا یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے ازاد فورن پولیسی کی یا پھر absolutely not کی بات کی ہو کہیں نہ کہیں ان کا انجام ہمارے سامنے ہے تو عمران حان صاحب نے ازاد فورن پولیسی نہیں ایک چیز اور ہے جی جی یہی تو بات ہے نا فرق تو یہی ہے نا ازاد فورن پولیسی ہاں میں نے جب بات کی تھی کہ نواز شریف جانشین تھا زیاء کا کیونکہ زیاء فوت ہو گیا تو الیکشن ہونا تھا تو جیتنا نواز شریف نے تھا وہ اتحاد کوئی کیا تھا مجھے نہیں پتا نام تھا آئی جی آئی تھا اسلام ایک جمعیت کا اتحاد وہ بنایا تھا اس نے تو وہ الیکشن کی تیاری شروع ہوئی تھی اور یہ جو تھا جو امریکن آگا ہے اور انہوں نے ہماری فوج کے ساتھ رابطہ کیا اسلامباد میں اور دو ہفتے یہاں رہے دو اسسٹنٹ سیکٹری آف سٹیٹ تھے ایک اسسٹنٹ سیکٹری آف سٹیٹ جو سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا تھا ریچرڈ مرفی اور دوسرا اسسٹنٹ سیکٹری آف ڈیفنس ریچرڈ آمٹیج جو کہ بعد میں سٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں بھی آ گیا تھا تو خیر یہ دو اسسٹنٹ سیکٹری آئے یہ بڑی سننے والی بات ہے ریجیم چینج کے حوالے سے کہ پاکستان میں امریکہ کی مداخلت ہمیشہ چلتی آئی ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں تھی اور یہ امران تھا جس نے اتنی حمد دکھائی جو امریکہ کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہو گیا یہ اس وقت دو اسسٹنٹ سیکٹری اور میں اس وقت کہا کرتا تھا ان دو دونوں کو کہ اسلامباد میں آج کل دیر ٹو ڈکس ٹو ڈکس دو ڈکس آئے ہوئے ہیں ڈکس تو میں یہ کہتا تھا تو وہ انہوں نے جو نیگوسیٹ کیا فوج کے ساتھ اس وقت نائنٹین جب بینظیر الیکشن لڑ رہی دی انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا الیکشن کا ریزلٹ کیا ہے بٹ وی وانٹ بینظیر کو تو ایز دا پرائم منسٹر آف پاکستان دو ہفتوں میں انہوں نے بیٹھ کے بینظیر کو پرائم منسٹر بنوالیا قطع نظر اس کے پاکستان کے لوگوں نے کیا وہ دیا وہ ان کو نہیں امپورٹنٹ تھا تو اس وجہ سے اور ہمارے فوج کے لوگوں نے ان کے ساتھ امریکہ کے ساتھ ہمارے ملک کو اس طریقے سے دیا کہ بھی ہاں جو تم کہتے ہو ہم کر دیں گے یہ اور بات ہے کہ ڈیر سال بعد ہمارے لوگوں کو احساس ہو گیا کہ وہ غلط کام کر رہی ہے تو اس کو پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس سے اتارنے کی انہوں نے کوشش کی وچ فیل یا دیکھیں کس طریقے جو نائنٹین نائنٹی ون کا جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا تو پھر اس کے بعد وہ ناکام ہوا لیکن انہوں نے پھر پریزینٹ غلام اسحاق کے ذریعے سے بینظیر کو کانوے میں اتار دیا اور پھر اپنی پھر دوسرا بندہ لے کے آئے جب وہ ان کے ہاتھ سے نکلتا تھا تو پھر اس کی آرمی چیف کے ساتھ جھگڑا ہو گیا وہ جو ایک مرہوم آرمی چیف تھے چارے فوت ہو گیا تو اس کے ساتھ جھگڑا ہو گیا تو پھر اس کو اتارا پھر بینظیر کو دوبارہ لے آیا پھر بینظیر کو اتارا پریزینٹ اتارا ہے تماشا پاکستان کو بنایا ہوا ہے یعنی یہاں کوئی لوگوں کی مرضی سے حکومتیں نہیں بنتی یہ ایک ریالٹی ہے سمشان صاحب آخر میں رانس ناولا سابق وزریعت احلا ہو چکے ہیں انہوں نے سٹیٹمنٹ دی اور انہوں نے کہا کہ امران حان اگر سروار ثابت ہو جاتا ہے اس سائفر والے معاملے میں تو اوفیشل سیکرٹ ایکٹ دیتا ہے تو اسے سزا دینی چاہیے اس سے پہلے انہوں نے گرفتاری کی خواہش کا اظہار کیا تھا گرفتاری ہو گئی ہے اب وہ اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کی سزا کا بھی ذکر کر رہے ہیں شورٹ کمنٹ کیجئے گا صاحب نہیں میں میں ایسے 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 کمنٹ پر کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتا ہے میں یہ جس کو کیا کہہ سکتے ہیں یہ کوئی کمنٹ ہے مجھے بتائیے جلط باتیں نہیں بارال آپ جو اصل چیز یہ میں بتا دوں کہ جو آہ 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 پر کا تار ہوتا ہے نا مثلا یہ ذکر ذمہ داری ہوتا ہے سیویل ساڑنٹی جب جس کے پاس بھی ہوتا ہے کہتے نا کہ گم ہو گیا یہ ہو گیا گم نہیں ہوا گم پلکل نہیں ہوتا اس کو ڈسٹرائی کر دیا جاتا ہے ہمیشہ تو وہ ڈسٹرائی ہو گئے ہوں گے بدل ہی جاتے کیونکہ ایک دفعہ یہ ہوا تھا کہ آہ آہ نواز شریف کے زمانے میں ایک ہم نے مالے میں ایک بندہ مگو آیا اسٹیبلشنوڈ ایس شارج دے فیر ایمبیسی میں گریڈ ایٹین کا تو وہ پرائم نیسٹر نے وزٹ کرنا تھا اس وجہ سے کیونکہ وہاں اور کوئی ایمبیسی میں بندہ نہیں تھا وہ آیا تو اس نے پرائم نیسٹر کو اتنا خوش کیا تو لڑکے نے وہ لڑکا تھا نیمی شادی کر کے سندھی لڑکا تھا لڑکا اور اس کی بیوی دونوں آ گیا تو ہم نے ان کی ٹریننگ بگرہ دے کے وہاں بھیج دیا تو وہاں نواز شریف وز امپریسٹ نواز شریف نے اس کے بعد مجھے کہتا ہے اگلے دن اناؤگریشن کے وقت ہم بیٹھے ہیں تو نواز شریف وہ لڑکا کھڑا تھا سنشاہ صاحب ہے نواز شریف سفیر بنا دیو مونڈا بڑا اچھا ہے سمجھے یعنی وہ گنڈے دی گلہ آتی ہو مونڈے دی بیوی انہوں نے دی پسانت آگئی ہیں کہتا ہے تھی بڑا اچھا ہے تھی سفیر بنا دیا میں کہا یہ نہیں بان ساکتا تو وہ کر کے پھر بات ختم ہو گئی اور وہ دو مہینے کے بعد پھر ہم نے اس کو جب واپس بلانا تھا نا اس کے آرڈر چلے چلے گیا اور وہ وہاں سے امبیسی کے جو سائفر کا سارا جتنا ڈاکیمنٹ سے وہ بیج کے امریکنوں کو ان سے ویزا لے کے بھاگ گیا امریکہ یہ واقعہ دیکھیں یہ ہمارے سیاستدانوں کے اور لوگوں کے جو ہیں اور وہ بھاگ گیا اور ظاہر ہے کہ وہ امریکہ جائے تو پھر تو وہ نہیں نہ ملتا پھر وہ سائفر کے ڈاکیمنٹ تو ہم فوری طور پر بدل دیتے ہیں وہ نئے آگئے اور نئے سٹاک وہ اور ہی چیز ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہے نا تو وہ ہمارا سسٹم ہے خاص تو مقصد یہ سائفر کو ایک خام خام ایشو بنا دیا گیا ہے ایک خاتون سیاستدان یہ کہہ رہی تھی ابھی حالیہ اس قصے کے بعد کہ اب تو ہم نے سائفر کو اتنا خراب کر دیا ہے اب تو دنیا کوئی بھی ہمیں سائفر نہیں بھیجے گی اس کا یہ خیال ہے کہ یہ عاموں کی ٹوکڑی ہے یا یہ لڈوو کا ڈبا ہے جو سائفر ہوتا ہے حالانکہ یہ نہیں پتا it's just a means of communication بس اور کچھ نہیں یہ جس طرح لفافہ ہوتا ہے یا کاغذ ہوتا ہے جس پہ خط لکھتے ہیں یہ بلکل اس طرح ہی ہوتا ہے